ماں بہن کی گالی دو تو برا نہیں مناتے اس کو کہو تو جھوٹا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کو آگ لگ جاتی کہ دونوں مجھے جھوٹا کیوں کہا اور مسلمان کی صفت ہی سچ بولنا اور دیانتداری سے چلنا لیکن باول لگر کا بازار ہو یا گلگت سے لے کر کراچی کا بازار ہو جھوٹ دھوکہ جھوٹ دھوکہ جھوٹ دھوکہ اس کا نام تجارت بن چکا ہے تو میرے نبی نے فرمایا سچ بولنا ہے دھوکہ نہیں دینا اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے انسان ہے ایک مسلمان سے میری توقع ہے ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا سارے عیب ہوں گے دو نہیں ہوں گے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو بھئے ہم نیت کریں آج کے بعد سچ بولیں گے دیکھ 250 کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے تیسرا فرمایا حُفظ و خلیقت اخلاق اچھے کرو اخلاق اچھے کرو آپ نے فرمایا میں زامن ہوں تم اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں اور سارے اخلاق کا خلاصہ کیا ہے جو برا کرے اس کے ساتھ اچھے کرو جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے جو تو یہ سلام نہ کرے اس تسلو من قطع توڑنے والے سے جوڑ و توعتی من حرمک نہ دینے والے کو دے و تعفع من ظلمک اور زیادتی کرنے والے کو معاف کرتے اچھے اخلاق اچھے اخلاق وہ عمل ہے ایک پہلے مثال دیتا ہوں بازار میں کوئی چیز کم پڑ جائے تو ریٹ اپ ہو جاتے ہیں زیادہ آ جائے تو ریٹ نیچے چلا جاتا ہے کم ہو جائے تو ریٹ پڑ جاتا ہے اور اگر کسی ایک کے پاس ہو تو وہ نخرے دکھاتا ہے وہ بات ہی نہیں کرتا عام لوگوں سے مو مانگی قیمت لیتا ہے میرے بھائیو انسانیت کے بازار میں اخلاق کا سودہ ختم ہو چکا پورے چھے برعظم پھرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانیت کے بازار میں اخلاق کا سودہ ختم ہو چکا ہے جس کے پاس ہو گا اللہ اس کی قیمت بڑی لگائے قیمت بہت لگے گی تو بھائیو میں اور آپ اپنے اخلاق خوبصورت مند اس سے معاشرہ بنتا ہے عبادات سے بنیاد بنتی ہے اور اخلاق سے معاشرہ اسلامی معاشرہ نماز سے نہیں بنتا ہے نماز ہمیں بنیاد دیتی ہے روزہ ذکر تلاوت حج ہماری بنیاد بناتے ہیں بنیاد کے بغیر چھت ہوگی تو ایسی ہوگی کہ دیدوڑٹی پہ جس معاشرے سے عبادت نکل جائے وہ معاشرہ بے بنیاد ہو جاتا ہے اور جس معاشرے سے اخلاق نکل جائیں وہ معاشرہ بغیر چھت کے ہو جاتا ہے وہ گھر نہیں ہے اور جس گھر کی چھت نہیں تو ہم سب یہ نیت کریں کہ اس زبان سے میں نے رات بھی حدیث سنائی تھی کہ زبان کو قبو نہ رکھ زبان کو قبو نہ رکھ اور اگلی میں حدیث بھول گیا تھا وہ میں ابھی بتانے لگا یعنی کہا تھا اخلاق کی دو باتیں بتاتا ہوں ایک بتائی تھی دوسری نہیں بتائی دو اب سنو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت بہت بڑی یہ لفظ بس مجھے یہیں یاد ہے اور کہیں یاد نہیں ہو سکتا ہے کہ اور ہو میرا یہ دعویٰ نہیں کہ اور کہیں نہیں میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جتنا میری نظروں سے گزرا ہے حدیث کا زخیرہ یہیں ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا ہے اور بھی ہو میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے جان سے سننا بھائی میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے عظیم الشان سنت اگر تو وہ کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا جنت بھی بڑی چیز ہے لیکن جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے تو یہ جنت سے بھی عالی چیز اور نبی کے ساتھ ملنے کے لیے پھر سوکھا کام تو نہیں ذرا مشکل کام ہی بتایا ہو یہ تھوڑا سجیہ سیدھی آج سے کھانا بھی سنت ہے سرمہ لگانا بھی سنت مسواک کرنا بھی سنت پتازہ مسواک وہ نہیں جو ہم نے جیب میں لٹکایا ہوتا لب ٹڑ ساری اس میں بدبو آ رہی ہوتی اسے تو مو اور گندہ ہو جاتا تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے تو کر گیا اگر وہ تو تو جنت میں میرا پڑو اسی بن جائے گا اب سنو کیا عظیم الشان یا بنیہ میرے پیارے بیٹے لگتا ہے کہ کوئی اوقع کام بتایا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کام کوئی مشکل بتانے لگیں انی استطعت او قال انقدرت بیٹے زور لگانا پڑے گا یہ زور لگانا پڑے گا میری یہ سنت پہانے کے لئے تمہیں زور لگانا پڑے انی استطعت او قال انقدرت تدرت دیکھو میرے بیٹے یہ سوکھا کام نہیں ہے یہ تمہیں زور لگانا پڑے گا تب جا کے اس کو قابو کر سو گئی انتس بہا و تنسیہ اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے چلے کی بات نہیں ہے تین چلے کی بات نہیں ہے ایک گشت اور اندرونی بیرونی امومی کی بات نہیں ہے یہ تجھے ہر پل ہر دن ہر رات ہر صبح ہر شام ہر گھڑی اس میری سنت کو قابو کرنے کے لئے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا انتس بہا و تنسیہ یہ سارے الفاظ کے اندر اشارے موجود ہیں میرے بیٹے زور لگانا پڑے گا میرے بیٹے زندگی پھر اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا تب جا کے میری سنت تیرے قابو میں آئے گی سنت کیا ہے یا رسول اللہ فرمائے سنت یہ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ رِشْحٌ لِعَحْدٍ فَفْعَلْ اس دل میں کسی کے لئے برا نہ سوچنا اس دل میں کسی کے لئے کھوٹ نہ لانا اس دل میں کسی کے لئے نفرت نہ لانا اس دل میں کسی کے لئے بغض نہ لانا اس دل میں کسی کے لئے حسد نہ لانا اس دل میں کسی کے لئے غیر نہ ڈالنا اس دل میں کسی کی برائی نہ لانا اس دل میں کسی کی حقارت نہ لانا یہ سارے غشق معانی ہیں میرے بیٹھے میرے نبی رحمت للعالمین ہے للمسلمین نہیں ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں کسی انسان کے لیے دل میں تیرے خوٹ نہ ہو کسی مسلمان نہیں فرمایا مومن نہیں فرمایا متقی نہیں فرمایا عالم نہیں فرمایا مبلغ نہیں فرمایا کسی بھی انسان ہندو ہے سکھ ہے دہریہ ہے عیسائی ہے یہودی ہے بدھمت ہے آگ کا پجاری ہے پتھر کا پجاری ہے بندر کا پجاری ہے سورج کا پجاری ہے بہت بڑی قوم تاتھاری سورج کے پجاری تھے تو میرے نبی فرما رہے ہیں کسی بھی انسان کے لیے اپنے دل میں خوٹ نہ رکھنا میرے بیٹے یہ ہے میری عظیم و شان سنت تو بھائیو بیٹھے بیٹھے جس سے بھی دل میں نفرت ہے ابھی نکال کے باہر پھینک دو دعا مانگنے سے پہلے ساری نفرتیں نکال کے باہر پھینک دو دل شیشہ ہو جائے گا اللہ کا نور اس میں آئے گا اللہ کی محبت اس میں آئے گی اللہ کا رسول کا نور اس میں آئے گا ان کی محبت اس میں آئے گی جو دل پہلے تم گندے برطن میں روٹی نہیں کھاتے ہو میرا اللہ گندے دل میں اپنے اور اپنے حبیب کا پیار کیسا ڈالے گا تو اخلاق 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 ان کو تقلیت پہنچانے کے لیے ایک حدیث اور سنا تھا میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے لے کے پی رہے تھے یا موں پہ مل رہے تھے تو میرے نبی نے فرمایا مَا يَحْمَلُكُمْ عَلَى هَذَا ارے بھئی یہ کیوں کر رہے ہو کہا جی حباً لِلَّهِ وَلَى رَسُولِهِ اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں بتاؤں محبت کرنے والا کون ہوتے ہیں تک کامی بڑا سوک ہے بے حضود پانی پیلو تے عاشق بن جاؤں آپ نے فرمایا ایسا کام نہیں ہے مجھ سے محبت کرنے والے کی نشانی بتاتا مجھ سے اور اللہ سے پیار کرنے والے وہ ہوتے ہیں فَلْيَسْتُخِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّفْ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میری اللہ سے پیار کرنے والا فَلْيُوَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ جو اللہ اس کا رسول سے پیار کرتا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہمیشہ امانت داری سے چلتا ہے حضرت عمر کا ایک قول یاد آگیا کہ لوگو لا تغرنقم تنتنق الرجل باللیلتی صلاتی لوگو کسی کو تحجد کی نماز میں دھاڑ دھاڑ روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے سنو عمر بن خطاب بول رہے ہیں لوگو کسی کو تحجد کی نماز میں زور زور سے روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے ان الرجل الرجل من سلم المسلمون فرمایا دیکھو مرد وہ ہے انسان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے اور جو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے وہ ہے انسان وہ ہے مرد تو میرے نبی نے فرمایا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے کی پہلی نشانی ہے سچ بولنا دوسری نشانی ہے دیانت داری اور تیسری نشانی ہے فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَ رَهُ کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلو کرتا ہو حسنِ اخلاق دیانت داری سچائی وہی حدیث میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ چار باتیں لے لو اور دنیا اور آخرت کے مقامیاں بوجھو سچائی دیانت داری اچھے اخلاق چوتھی جیز باقی رہ گئی اِفَّتُنْ فِي تُعْمَتِنْ رِزْقِ حَلَالْ کَمَاؤ رِزْقِ حَلَالْ کَمَاؤ اللہ نے انتہان ڈال دیا رِزْقِ حَلَالْ تھوڑا کر دیا حرام زیادہ کر دیا ہے حرام زیادہ ہے دنیا میں حلال تھوڑا ہے لیکن حلال میں برکت ہے سکون ہے حرام بے برکتہ ہے بے سکونہ ہے اس میں چین ہے اس میں عفیت ہے اس میں سلامتی ہے رِزْقِ حَلَالْ جتنا رِزْقِ حَرَام ہے دنیا میں پھیلا ہوا اتنا حلال نہیں ہے تھوڑا ہے لہذا کنات کے ساتھ چلنا پڑے چیچہ وطنی میں پیری عبداللطیب صاحب رحمت اللہ علیہ وطنی تھے حضرت رائپوری کے خلیف تو ہماری جماعت ان کے پاس بیٹھے تھے دو آدمی آگئے تو ایک ذرا ہیلی ویڈ سے تھے بڑا چشمہ لگایا ہے وہ خاکی ٹوپی خاکی کرتا خاکی شلوار تو وہ کہنے گے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے ہوئے تھے بودا سارہ دے ہوئے یوں ہاتھ پھلا ہے اللہ رزق حلال دے ہوئے تھے بودا سارہ دے ہوئے وہ اس نے جو یوں کیا نا وہ مجھے آج تک ہی آدھا ہے چاریس پچاس سال پر رنی بات تو میں حس بے آبائی چنگا مانگی بودا سارہ دے ہوئے آگئے پیر جی جو تھے نا رحمت اللہ اللہ ہے وہ پنجابی کو رکھتا تھا اور انہوں نے بڑے پولے مو سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو چوتھی چیز ہے رزق حلال لیکن رزق حلال کی تمہیں دو فضیلتیں سنو میرے نبی میں فرمائے من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفور اللہ جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ایک اور رضی سنو میرے نبی کی محفل میں بیٹھے تھے سعد بن معاز بہت بڑے صحابی جن کی موت پر اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا تھا احتزہ عرش الرحمن لے موت سعد بن معاز سعد بن معاز کی موت پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا کہ آج کوئی آ رہا ہے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر ہاتھ مززور والے نشان پڑے ہوئے اور وہ جو یا اوپا پڑ جاتی ہیں کیا اس پہتے ہیں چھنیاں ہاں گٹے پڑ چھانے سے پڑ جاتے ہیں تو آپ نے کہا صاحب تیرے ہاتھ ان کو کیا ہے کہا یا رسول اللہ بچوں کے لئے مززوری کرتا ہوں اس میں میرے ہاتھ ایسے ہو کہ مززور کرتا ہوتے ہیں تو دیکھو سارے مجھے آپ نے یوں سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے تو جو بازار جا رہے ہیں جو منڈیوں میں جا رہے ہیں جو کھیتوں میں جا رہے ہیں اگر سچائی ہے دیانتداری ہے اور رس کے حلال ہے تو یہ چوبیس گھنٹے کے نمازی ہیں ان پر جہنم حرام ہو جائے گی یہ چار باتیں لے لو بھائیو میں کر لوں آگ کر لیں ہماری زندگی خوبصوری ہے یہ چوبیس گھنٹے کا کام ہے چار مہینے کے بعد ہمارا سفر ختم ہو گیا واپس آگئے چلے لگانے کے بعد سال لگانے کے بعد سات مہینے لگانے کے بعد سفر ختم ہو ہم واپس آگئے ہم مقامی دعوت کی محنت مستقل ترطیب آپ نے مرنو خرشی صاحب سے سن لی یہ چوبیس گھنٹے میرے اندر صفت دیانت رہے چوبیس گھنٹے سچائی رہے چوبیس گھنٹے اخلاق رہے مو میں چوبیس گھنٹوں میں ایک لکمہ حرام نہ جائے تو پھر ہر لمحہ میرا آپ کا بندگی بن جائے گا ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے مقرب بن جائیں گے سارے بیس کی نیت کرتے ہو نا اور ابھی ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو جس دل میں کوئی بغض ہونا اس کی دعا اوپر نہیں جاتا جس دل میں کسی کے لیے رنج ہو کسی سے بائی کاٹ ہو بولنا نہیں بول چال بن جگڑا ہو جانا فطری چیز ہے لیکن بول چال بن سلام دعا بن مر بھی جائے تو اسی جنادہ بھی ادھا نہیں پڑنا ایسی نفرت اگر دل میں ہو گی تو اٹھے ہوئے ہاتھ اور زبان کی صدا اوپر نہیں جائے گی تو بیٹھے بیٹھے سارا مجموع کوئی بھائی ایسا جس کو جو کسی سے رن ہے ناراض ہے رنجیدہ ہے وہ بیٹھے بیٹھے اسے معاف کر دے اور نیت کرے کہ یہاں سے اٹھتی میں سب سے پہلا کامیہ کروں گا کہ جا کر اس سے صلح کروں گا اس کو معاف کروں گا کوئی آپ پر زیادتی کر گئے تو میں جا کے معاف کروں گا آپ سے اللہ نہ کرے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ جاتے ہی اس سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ تو سارے بھائی یہ نیت بھی کرتے ہو دروش ری پر اللہم لکا الحمد کما انتا اہلہ فسلی علی محمد کما انتا اہلہ وخلمنا ما انتا اہلہ انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ یا من رفع السماع بقدرته و تحل ارض بمشیتہ و خلق الخلائق بر ارادتہ و سوال عرش کما یلیک بجلاله یا من فی السماء عرشه وفی الارد سلطانه وفی البحر سبیله وفی الجنہ رحمته وفی النار عقابه یا اہل السمد یا اہل السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له خفرن احد یا اہل السمد الذي لم يطفز زاحبة ولا ولد یا اہل السمد الذي لا تراب العیوم ولا تخالطه الظنون ولا يسفر للواصفون ولا تغيره الحبادث ولا يخشى التوائر یا من يعلم عدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما اغلم عليه الليل واشرت عليه النهار یا من لا تغاري منه السمد سماء ولا ارضا ارنا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره اجعل خير اعمارنا اخرة وخير اعمارنا خواتيمة وخير ايامنا يومنا القأت فيهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة بقنا ذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قر تآين واجعلنا للمتقين اماما ربنا 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 لا تزغ خلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت اللهار ربنا لا تؤفرنا ان نسينا اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا خاطلنا به واعفونا وفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكاثرين اے حواؤں کے چلانے والے اللہ اے سورج کو نکالنے چمکانے والے اللہ اے چاند کو سورج کو گردش میں رانے والے اللہ اے تھاروں کو روشنی دینے والے اللہ اے رات کو اندھیرہ اور دن کو اجالہ دینے والے اللہ اے پانی کو بہاؤ دینے والے اللہ اے زمین و آسمان کے تنے تنہا شہن شاہ اللہ اے بیوی اور بچوں سے پاک اللہ اے نیند اور اونگ سے پاک اللہ اے اللہ جس کے خزانوں لا معدود ختم نہیں ہوتے اے وہ اللہ جو مانگے تو خوش ہوتا ہے نہ مانگے تو نراض ہوتا ہے اے وہ مولا جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے سائروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے آج تو بہت خوش ہو رہا ہوگا آج لاکھوں فقیر تیرے دروازے پر آئے بیٹھیں آج لاکھوں فقیر تیرے در پر آئے بیٹھیں یا اللہ دنیا کے بادشاہ فقیروں کو دیکھ کے دروازے بند کروا دیتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں ان کو مار مار کے بھگا دو تو شہنشاہ ہے دروازے کھول کے بڑھتا ہے جتنے فقیر بڑھتے جاتے ہیں تیری رحمت بڑھتے جاتی ہے اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بھی اتنا بڑا مجمع تیرے نام پر کہیں نہیں ہوگا یا اللہ تو بھی آسمانوں کے دروازے کھول دے عرش کے دروازے کھول دے ہم تیرے فقیر آئے بڑھیں تیرے نافرما رائے بڑھیں تو اسے معافی معافتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے موسم ہمارے خلاف ہمیں ہمارے خلاف یا اللہ حالات ہمارے خلاف ظلم و ستم کی چکی میں امت کو پست ہوئے تین سو سال ہو گئے ہیں یا اللہ معصوم بچوں کے لاشے بلوں کے لاشے بچیوں کی عزتیں نیلان یہ دردی یہ آسمان یہ بھی روتے ہیں تیرے حبیب کی امت کے دخ دردوں پر یا اللہ آج یہ سارا مجمع تجھے منانے کے لیے آیا ہو مان جائے ہیں تو کہہ دے ناراضی ہو گئے ہو یا اللہ مارے دن پھر دے تین سو سال ہو گئے ہیں یا اللہ اس امت کو تڑپتے ہوئے زبا ہوتے ہوئے اس کا خون پیتے پیتے زمین کا پیٹ بھی پھر چکا ان کی آہوں سے فضاء اور ہوا بھی پھر چکے ہیں یا اللہ تو نے کبھی زوال کا زمانہ اتنا لمبا نہیں کیا پچھلے چودہ سو سال میں زوال آئے لیکن تو نے اٹھا دیئے کبھی تک سال میں کبھی پچھانس سال میں لیکن یا آپ تو تین سو سال ہو گئے ہیں یا اللہ امت برباد ہو گئی ہے امت تباہ ہو گئی ہے یہ سارا مجمع تیری منت کرنے ہویا یا اللہ ہمارے دیس کا دستور ہے کوئی آدمی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے پانچ دس آدمی اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ پیت وہ غصہ پھینک دیتا باہر آ جاتا اچھا تو اسی آگیا ہے اچھا تو جاندی کرو یا اللہ یہ لاکھوں کا مجمع وہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے رات کی سردی پرداشت کی دو دن کی مشکت یہ در برانے پائیوٹ یا اللہ تو مار جائے آج ماری صد ہے ہم تو جب منانے آئے ہیں تجھے لینے آئے ہیں بچہ گلی میں پھٹ کے اپنے 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 کو کہتے ہیں اپنے نباہر چھوڑا مارے ہیں تو چل میرے نال غریب ہو یا میر ہو گوڑا ہو یا جوان وہ باہر ایک دقا پوچھتا ضرور ہے میرے پتر کہیں مارے آئے ہیں یا اللہ اے محمد اب لڑ گئے ہیں ہماری صد ہے نیلہ ہو گی ہمارے بچے ہمارے بلگ مرفت آج کا فیرون بہتا کتا ہے میرے پر مصر کا فیرون تو چھوڑا سا فیرون تھا یا اللہ تھوڑے سے بچے زبا کیے تھے اس نے تیرا عذاب یا اللہ ہمارے فیرون بڑے تابت وہ زمین پر خدایی کتاب تھا وہ میں تانے دیتے بلاؤ اپنے خدا کو بلاؤ اپنے اللہ کو یا اللہ ساری پر اپنچائیت لہنے آئیے تو آجا یا اللہ تو آجا اپنے میں امت کے آجا پھر لڑ گئے برباد ہو گئی تیرے ہوئے بوک کے امت میرے مولا اتراب ظلمتی ظلمت ہے یا اللہ پتہ نہیں شلتا بچوں کو لے کے کدھر جائیں پہاڑ گندے ہو گئے میدان گندے ہو گئے دہات گندے ہو گئے شہر غلید ہو گئے ہر طرف شیطان نے نافرمانی کی آگ لگا دی ہے نافرمانی کی آگ بڑھکا دی ہے یا اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی نسل کو ایمان کا ایمان کیسے بچائیں اخلاق کیسے بچائیں میرے مولا ہم لٹے پڑے ہیں ہم دیری رات کے مسافر ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہماری منزل کیا ہے ہمارا راستہ کیا ہے تو آج ہمیں اگلی سے پکڑ کے چاہوں کیسے وہاں اپنے بچے کو چھوڑتی میں اگلی سے پکڑ کے چلا ہم بہت گندے ہیں کوئی شک نہیں بہت غلید تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے روکا ہم کوئی نہ رکھے تو نے بنایا ہم نے مڑکے چلتے تو نے سود سے روکا ہم نے سود کے بینک کھڑے کر تو نے فہاشی سے روکا ہم نے فہاشی کھڑتے چلا دی تو نے شراب سے روکا ہم نے اس کی بٹی اچھا تو نے حرام سے روکا سارا بازار بس کے حرام پہ چلا گیا تو نے جوہے سے روکا ہم نے جوہے کھڑتے چلا دی یا اللہ لیکن پھر مولا یا اللہ تو تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ بچوہ گندگی میں ہوتا ہے بخانے میں لطپت ہوتا ہے وہ ماں دھکا دے کے باہر نہیں پھینکتی اس کو ٹوٹی کے نیچے لے جاتی ہے اس کو نیلاتی ہے تو نیلاتی ہے بیرچاتی سے لگا رہتا ہے ہم گندے لطپت ہوتا ہے فہاشی میں ظلم و صدب میں جھوٹ میں خیانت میں لطپت ہوتا ہے ہمیں تک کھڑا دے ہمیں دھدکار نہ دے ہمیں ٹھکڑا دے ہمیں رحمت کے پانی سے دھو دے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دے ہمیں اپنے قربوں میں جگہ دے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلی باں سے بجا سا کہ نظاروں سجدے تڑھو رہے ہیں بری جمیرے نیاز تو آجا یا اللہ تو آجا ماتل کی لذکار کو ہم کیا جواب تھے بنا وہاں نہیں رکھا آجا نہیں آجا تو تو آنے یا مجھے پتا ہے تو آنے سے پاک ہے تو جانے سے پاک ہے زمان و مکان سے پاک ہے لیکن یہ ہماری یا اللہ نادونو والی زدہ ہے آجا تو کہہ دے میں آرہا تو کہہ دے میں آرہا ساری دنیا کے باطل کو توڑ دے یا اللہ اب تو آمد کہ تو نے اتنا نیک بندہ اپنا اٹھا لیا ہماری چھت اٹھا لی ہم یتیم ہو گئے بے شک موت و رکھے تو نے اپنے محبوب بندے عبداللہ آپ کو اٹھایا ان کے لئے تو بہتر ہوا وہ فردوس میں چلے لیکن ہم سب یتیم ہو گئے ہمارے سر سے چھت اٹھ گئی ہے ہمارے سر سے سایا اٹھ گئی ہے اب کوئی نہیں اس جیسا اب کوئی نہیں کدھر سے میرے بھولا ہم سب کوئی بھی نہیں کوئی سایا نظر کیا نہ کوئی پناہ کا کوئی میرے بھولا کرم کیا ہم صحابہ نہیں تو میں ہی نہیں ہے ہم آج کے دور کے گرفتے مسلمان ہے میرے بھولا ہمارے حال پہ کرو کرو یا اللہ تو اپنے بندے کو اپنے شایان شان درجہ اطاف کرو اس بندے نے احفظ تیرے لئے تڑپ کے اُزارہ تیرے لئے تڑپا تیرے لئے اس نے کیا کچھ نہیں کر کے دکھایا تاریخ لکھ کے چلا گیا اور ہمیں بے آسرا کر گیا ہمیں عظیم کر جس کی وجہ سے تیری رحمت اُدھر دیچہی وہ چلا گئی وہ رحمت بھی اٹھ گئی یہ دیکھیں تُو تو سخیہ یا نہ کوئی اور دے دے کوئی اس کیسے اور دے دے پوری جماعت دے دے پورا گرگر پہ دے دے یا اللہ یہ امت کی کشنی کو نکال سکے ہم بمر میں ہیں مجدار میں ہیں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا یا اللہ ہماری دنیا بھی اندھیر ہو چکی ہے ہماری آخرت بھی اندھیر ہو چکی ہے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ ہمارے غریبوں کو غنی بنا دے مکروزوں کے کرز اتار دے لڑے ہوں میں صلح کروا دے اس اجتماع کو قبول فرما لے آنے والوں کو قبول فرما لے اس کے انتظام کرنے والوں کو قبول فرما لے اس میں جو پولیس والے آئے جو حکومت والے عراقین آئے ان سب کو ان کی نسلوں کو قبول فرما لے جو تیری رہوں میں نکل رہے ہیں انہیں شاد آباد فرما جو گھروں کو واپس جا رہے ہیں انہیں بھی خوشحال نہال فرما ہمارے دیس کی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما جو ہم پہ ایمان میں چلے گئے ان کے درج بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتم نصی فرما اس کافلے کو او یہاں تک چلا کے ہدایت کا زورت نکل آئے اس کافلے کو بچھڑ جانے سے بچھا اس لاوت کی مہدت کو ختم ہونے سے بچھا اس لاوت کے کافلے کو آپس مٹکر آؤ سے بچھا یہ اللہ یہ اس وقت تک چلتا جب تک ہدایت کا زورت نکل ہوئی ترہ نیک مندلہ کہہ گیا تھا تو اس کی آپ دات کو پوکر کر دی یہ ہمارے ہوتوں میں زائنہ ہو جائے نادان کے ہاتھ میں ہی رہ آگیا ہے کہیں سے زائنہ کر بیٹھے نادانوں کے ہاتھ میں تملیق کا کام آگیا ہے آجا تیری مندلہ آجا یہ سارا مندلہ تجھے پکار رہا ہے گھٹنوں میں سر دے کے رونے داڑیوں کو آنسوں ستر کرنے والے تیری بارگاہ میں چیخ تو پکار کر کے تجھے بلانے والے سارے یا اللہ یہ لاکھوں میں کوئی آنسوں تو پسند کروے کوئی آئے تو پسند کروے کسی بوڑے کی کسی جواد کی کسی غریب کی کسی امیر کی کسی آلی کی کسی زاکر کسی قربانی والے کی آئے پسند خیر یا اللہ اور ساری امت خیر کے در کھل دے ہمیں موسی امراض سے بچا یا اللہ ہمیں مسائب اور آلام سے بچا آفیت سلام تی کے ساتھ آخری سانس تک زندگی نصیب فرما یا اللہ اس سارے مجموع کو نظر محبت عطا فرما عرشوں کے در کھول دے آسمان کو درواز کھول دے تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا نا یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا محبت 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 دیکھ رہا نا یا اللہ میدان